بیلکم فرینز میرے ساتھ یہ واقعہ تب پیچھ آیا جب میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی یعنی کہ میں صرف پندرہ سار کی تھی میری مستانی چال دیکھ کر سب میرے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے دودھ جیسی زفید رنگت ابراہ ہوا میرا جسم دیکھ کر لوگوں کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا اسکول کے بعد بہت سے لڑکے ہر وقت مجھے چھیڑتے رہتے تھے لیکن میں نے کبھی کسی بھی لڑکے کی بات پر دھیان نہیں دیا اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں جب دسویں کلاس میں پڑھ رہی تھی تو پیپر دے کے میں فارغ ہو چکی تھی اسکول کے بچوں کو بھی گرمی کے چھوٹیاں ہو چکی تھی میرے امی اور ابو کو شہر سے بہر شادی کے لیے چلے گئے اس وقت شادی میں میرے امی اور ابو نے تین دن کے رکنا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے اس لئے مجھے گھار ہی رہنا پڑا جاتے ہوئے میرے ابو نے بھائی کو بھی ہدایت کی کہ سارا دن گھر میں ہی رہنا گھر سے بہر نہیں نکلنا جیسے ہی امی اور ابو گھر سے روانہ ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ کا تیوی دیکھنے لگی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے بہر نکل گیا رات کے نو بچ چکے تھے جب بھائی واپس گھار آئے میں نے ان کے لیے کھانا بنایا ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اس کے بعد ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کافی باتیں کرنے کے بعد ہم نے مووی دیکھنے کا پلان بنا لیا میں اور میرے بھائی نے ایک انگلیش مووی دیکھنا شروع کر دی ابھی ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مووی میں عجیب عجیب سے سین آنا شروع گئے ان کو دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بہانہ بنا کر فلم بند کر دوں لیکن بھائی بہت مزے سے دیکھ رہے تھے اچانک میری نظر بھائی پر پڑی میں نے دیکھا کہ بھائی کے کپڑے خود بخود اٹھ رہے مطلب کہ بھائی کے کپڑے ہل رہے ہیں حالانکہ ان کے دونوں ہاں تو ایک سائٹ پر ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلم دیکھنے کے بعد بھائی کچھ اور ہی محسوس کر رہے ہیں میں نے نیت کا بہانہ کیا اور وہیں بیٹے بیٹے سونے لگی میں بہانہ کر رہی تھی حالانکہ مجھے نیت نہیں آئی تھی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری جیسن کو چھو رہا ہے میں بہت زیادہ غصے سے اٹھ گئی ٹی وی پر فلم چار رہی تھی بھائی میرے ساتھی صبح پر بیٹھے تھی اور مجھے چھیڑ رہے تھی میں غصے سے بولی کہ بھائی یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سیما میں تم سے بہت تیار کرتا ہوں تم میری بہن بھی ہو اور میری دوست بھی میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو کس کو چھوڑوں گا میں پھر ایک دفعہ غصے سے بولی اور کہا یہ کیا بدتمیزی ہے میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں اور آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ کہہ کر میں رونے لگی رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا جیسے ہی میرے بھائی نے میرا احساس دیکھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے سوری ایندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گا میں اپنی حرکت پر بہت شمندہ ہوں میں نے ان کی بات نہیں سنی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی کچھ دیر کے بعد میں بھائی کو اس حرکت کے بارے میں سوچنے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی تھی صبح اٹھی تو میرے بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا رات کے واقعے کے بعد میرا دل بہت ڈر رہا تھا پھر بھی میں نے ان سے بات کو ختم کر دیا بھائی نے مجھ سے معافی مانگی تھی میں ان کے کمرے میں چلی گئی انہیں اٹھانے کی کوشش کی مجھے لگا کہ وہ اپنے کیے پر شمندہ ہوں گے میں نے ان کو اٹھایا اور خود میں ناشتہ بنانے کیلئے کچن مچے دی گئی جیسے ہی میں ناشتہ ان کے کمرے میں لے کر آئیں تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم کل والی بات پر ابھی تک نراز ہو میں نے بھائی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے بہن نکلنے لگی ابھی میں بہن نکلنے ہی لگی تھی کہ بھائی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا میرے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے غصے سے پکڑا ہو مجھے پھر سے وہی یہی بات کہنے لگے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جیسے جیسے تم جوان ہو رہی ہو میری محبت بڑھتی جا رہی ہے میں ان کی یہ باتیں سن کر زارو قطع رونے لگی کہ میرا بھائی مجھ سے کیا کرنا چاہتا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تا روتے ہوئے میں ان سے کہنے لگی کہ بھائی میں آپ کی بہت چھوٹی سی بہن ہوں آپ میرے ساتھ اثر نہ کریں میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا ہوں گی اگر آپ نے ایندہ بھی ایسی کی حرکت کی تو میں سب باتیں ابو کو بتا دوں گی بھائی تھے کہ ان پر میری باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا شیطان ان پر فل ہیوی ہو چکا تھا انہیں میرے آنسوں دیکھ کر بھی مجھ پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں پلیس تم مجھے کسی بھی بات سے نراز مت کرنا مجھے کسی بھی بات سے نہ روکنا پوری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا تمہارے ساتھ ساری زندگی بہت پیار کروں گا لیکن مجھے نراز مت کرو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو میرا کچھ خیال کرو صرف آج کے دن میری بات مان لو بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور میری منتیں کرنے لگا مسلسل میری منتیں کر رہا تھا لیکن مجھے ان کی کوئی بھی منت اثر نہیں کر رہی تھی مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور ان کے پاس سے بہت جانے لگی ابھی میں نے کمرے سے بہت ایک ہی قدم رکھا تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے بہت مضبوط سے مجھے پکڑا ہوا تھا اتنی مضبوط سے پکڑا ہوا تھا یہاں تک کہ میں اپنا موں بھی ان کی طرح اپنا کر سکی میں نے بھائی سے کہا بھائی کیا یہ سب کوئی ٹھیک ہے تو وہ بہت ڈٹھائی سے کہنے لگے پیار میں سب کوئی ٹھیک ہی ہوتا ہے اگر کسی کو اس بار میں پتہ چل گیا تو میں نے بہت مسلم لہجے میں پوچھا میں بہت سہم گئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگے دیکھو سہمہ میں تو کبھی ایسی بات کسی کو بتاؤں گا نہیں تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا تم فکر مت کرو یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلے وہ مجھ سے کہنے لگے میں ان کی بہت ملتیں کرتی رہی میں ان سے رحم کی بھیق مانگتی رہی لیکن وہ نے مجھے نہیں چھوڑا سگے بھائی کو اپنے ساتھ یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر مجھے بہت شرم حسوس ہو رہی تھی مجھے اتنی شرمندگی حسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا میرا بھائی کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی حوست آ رہی میرا چارہ شرم کے مارے پیلا ہو گیا تھا میری ٹانگیں شدید کھاپ رہی تھی کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے خود سے علیدہ کیا وہ میری طرف سے بہت پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگے جب میری نظر ان پر پڑی تو مسکرہ دیئے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی میں نے فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اس طرح ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کی عزت کو خراب کر کے رکھ دیا اب میں پچیس سال کی ہو چکی ہوں لیکن آج بھی میں اپنے بھائی سی نگرے نہیں ملا پاتی زید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے فریرز ہمارے چینل کو زور صدقائی کریں تھیکس فور واشنگ